موسیقی میں کہا جاتا ہے کہ لفظ مہدی کم استعمال کرتے ہیں حضرت بقیت اللہ، امام عصر، امام زمانہ، صاحب زمن القاب کے ساتھ بیان کرتے ہیں مگر وجہ کیا تھی کہ ایک ملون سعودی شہزادہ نے باقیدہ امام المنتظر نام لے کے اور اپنے خوف کا برملہ اظہار کیا تو ہم اس پراشوب دور سے گزر رہے ہیں اور اس بہترین دور بھی کہوں گا اس کو ہے تو خطرات سے براہا کہ انسان صبح کو ایمان پہ ہوتا ہے اور شام کو ایمان میں سے نکل جاتا ہے بلکل اس طرح روایت میں آیا کہ اسے تیر اپنے پرچل سے نکل جاتا ہے کمان سے نکل جاتا ہے کہ ابھی فٹ ہوتا ہے اس میں اور جب آپ چھوڑتے تو وہ گیا اس طرح سے ایمان لوگوں کا رخصت ہو جاتا ہے صبح دن پہ ہوتے ہیں شام کو گمراہ ہوتے ہیں پراشوب اس حوالے سے ہے اور مبارک اس حوالے سے ہے کہ ہماری صدیوں کی پیاس پوری ہونے کے دن آ رہے ہیں اور اس چہرہ انور کی زیارت سے اور ان کے نور سے دنیا جگمگہ اٹھے گی جس کا ہمارے آبا وشدات اسلاف جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے امام جو ہیں وہ کس طرح سے سجدے میں گرے ہوں گے اور اتنا گریہ کریں گے اتنا گریہ کریں گے اور وہ ساید کی تلاوت کرتے رہیں گے اور پھر جبرائیل ایسا ہمیں نازل ہوں گے اچھا اس میں انہوں نے یہ چیز اور بھی فرمائی غور طلب ہے اس کو تھوڑا سا میں عام فہم زبان میں کھول دوں انہوں نے لفظ استعمال کیا تحول آگلز کریں گے تو ہمارے نوجوانوں کے لئے اور جو خصوصاں یہاں کہیں وہ شاید اس کو نہیں سمجھے کہ مسجد کوفہ عراق میں ہے اور جیسے ہی معذرت امام کو یہ اذن ملے گا اور پرودگار کی طرف سے حکوم ہوگا وہ فوراں مکہ المکرمہ مسجد الحرام میں تشریف لے جائیں گے تو لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہی شب کے اندر ایک جنگہ مسجد کوفہ اور دوسری مقبوض حجاز کے اندر جو ہے وہ مکہ المکرمہ تو انہوں نے اس کی اسطلح پیش کی جو جانے کا ذریعہ ہے تحول عرض یعنی کہ خدای ذریعہ کے ساتھ زمین کی جس کو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ زمین کی تنامے سے مٹ گئے جس طرح سے مولا علی خیبر میں آئے تھے جب جیسے ناد علی نازل ہوئی اور نبی کریم نے فرمایا ناد علی مذہب عجائب جیسے ہی مولا علی کو طلب کیا مولا علی جس پت آشوہ پر چشم میں تھے اور فوراں آئے اور رسول اللہ نے لعاب دہن آنکھوں میں لگایا اور روشن ہوئی اور اپنی تلوار حمائل کی اور اپنا امامہ مولا عمر المومنین کو پہنایا اپنا پٹکا باندھا تو وہ جس ذریعے سے آئے تھے اسی ذریعے سے آنِ واحد کے اندر جو ہے وہ زمینی فاصلے کو طے کیا جائے گا قرآن کی آئے بھی موجود ہے کیونکہ ہم اگر تم چاہو تو اس قرآن کی آئے سے جو ہے وہ فاصلوں کو طے کیا جا سکتا ہے قرآن کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے اس کو مذہبی استعلا میں تہہل عرض کہا جاتا ہے تائی کرنا یعنی غوتہ لگانا اور اپنی ایک مقام سے دوسرے دور درائے اس مقام پہ آنے واحد کے ذریعے پہنچ جانا تو امام اس طرح سے مسجد کوفہ سے مسجد الحرام تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ اس ظہور پرنور کی نویت سنائیں گے تو یہ تمام چیزیں ہم اس دور کے حوالے سے بہت مبارک ترین دور میں ہے کہ قتل عام کب نہیں ہوا قتل عام ہمیشہ ہوا ہے نہ قتل عام سے ہم پہلے ڈرے تھے نہ آپ ڈریں اور نہ ڈریں گے کمر بستا رہے اور مردیں میدان رہے یہ تاریخ گواہ ہے الحمدللہ نہ کبھی کسی بھگوڑے کی پیروی کی اور نہ کسی بھاگ جانے والے کا پیچھا کیا کیونکہ مولا امر المومنین کو یہی کہا جاتا تھا کہ آپ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تو مولا نے کہا نہ بھاگتے نہ پیچھا کرتے ہیں جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا اس کو جانے بھی دیتے ہیں کیونکہ ہم سواری ایسی رکھتے ہیں جو پیچھا ہی نہیں کر سکتی تو ان کے ماندے والے ہیں تو ثابت قدم انشاءاللہ رہیں گے دشمن کی حبرات دیکھ کر اور خوشی ہو رہی ہے کہ وہ نہ ہم لے لے کر رو رہے کہ ہم مقابلہ کریں گے یہ پدی نہ پدی کا شروع ان کا اتحاد بھی ناگام ہو گیا اور جنرل صاحب بھی سنا واپس آ گئے خدا سے کون جنرل صاحب کیوں واپس آ گیا دیکھیں جنرل صاحب کی تو اصولاً اسی دن ریزائن کر دینا چاہیے تھا جس دن اس نے یہ بیان دیا جب ہی دیئے گئے ہیں نہیں انہوں نے اس موضوع کے تحت موضوع الگ ہو جائے گا تھوڑی سی اس پر بات کر لوں کہ آپ نے بات شیئر دی تو وہ کہتے ہیں کہ امریکی بالہ دستی زیادہ ہے ان کی سنی جاری جو کمانڈ ہے تمام اس کی بیسیکلی امریکہ کے دیتے ہیں چلیں واپس آ گئے پاکستان کی عزت بج گئی مگر ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ اس وقت ریزائن دینا چاہیے تھا جس وقت سیدھا سیدھا اس نے کہا تھا کہ ہم امام زمانہ سے لڑیں گے ان کو ریزائن دینا چاہیے تھا بہرحال اب وہ امریکی بالہ دستی کی وجہ سے واپس آئے یا جو بھی ہے خدا جانتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں بہرحال وہ اتحاد الحمدللہ ناکام ہو گیا ہم شروع سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہجنوں کی فوجتی وہ کچھ نہیں کر سکتی اور وہ ایک انج بھی حرکت نہیں کر سکے گی انشاءاللہ کیونکہ خدا کے منصوبے کے آگے تمام منصوبے پر پانی پھر جائے کرتا ہے فیل ہو جاتے ہیں ہم جائیں گے یوم جمعہ کے اوپر اور اس کے سیاسی جو مفاہم ہیں اور کیوں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اتنی احادیث اور روایت وارد ہوئیں ہونا ہے اس کے اوپر کیوں ان نمازوں کا ثواب بڑھائے گیا دیکھیں ثواب تو کسی نابینہ کو روٹ پار کرا دیں گا بھی ہے کسی کے لیے کسی کی غیر حاضری میں اپنے مسلح پر کسی کے لیے دعا کرنا جس کا اس کو علم نہ ہو یہ آسمانوں سے رسک کھیج کر لے کر آتا ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے ثوابوں کے تو کوئی وہ نہیں ہے کیوں یہاں نمازوں کا ثواب بڑھائے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک کالر ہمارے ساتھ میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ یہ جو جنرل صاحب کے بارے آپ کہایا نا کہ وہ واپس آگے واپس نہیں میرے خیال ان کی نوکری ختم ہو گئی کیونکہ جب اتحادی رہی ہے تو وہ کمانڈر کیا کرے گا بھئی صحیح اللہ حافظ خدا حافظ تو کیوں جو ہے وہ ان نمازوں کے اوپر ثواب بڑھائے گیا کہ تم اگر گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو تو مسجد میں جانا اس سے سوا اور اگر جیسے قبلہ نے کہا کہ دس لوگ ہو جائیں یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو اس سے زیادہ ہو جائیں تو ثواب خدا بڑھاتا رہتا ہے ان ثواب کو بڑھانے کے پیچھے ہمیں سیاسی فلسفے قدر کرنا ہوگا کیونکہ سیاست الہیہ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اگر ہم اس کی اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں ایک چیز بہت اچھی طرح سے سامنے آتی ہے کہ یوم جمعہ باقیدہ اسلامی سیاسی دن ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ غیر سیاسی کر دیا کہ جی اوہ اسلام کا تو سیاست سے واسطہ نہیں یہ بنو امیہ کی فکر ہے یہ فکر دی بنو امیہ کی بنو امیہ نے جب قبضہ کر لیا مملکت اسلامیہ کے اوپر عرض مسلمین کے اوپر تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک فکر کو انجیکٹ کیا وہ یہ کہ سیاست کرنا ان کا کام ہے اور تذبیہ پڑنا تمہارا کام ہے تم سیاست کی طرف دیکھو نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس کو غنی کرے ڈال رہے ہیں کس کو جائداتیں دے رہے ہیں کیا کالا دھن سفید کر رہے ہیں اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو تو وہ بنو امیہ کیا کر رہے ہیں اس طرف تم نہ دیکھو کیونکہ سیاست شجر ممنوع قرار دی مسلمانوں کے لیے تم اپنا کام کرو ہمیں ٹیکس دو اور ہم جو ہے وہ اس پر راج کرے تو مسلمانوں نے اس کو باراور بھی کر لیا کیونکہ جب وہ سخیفہ میں باراور کر سکتے تھے مولا عمر المومین سے آگے ایک قدم بڑھا سکتے تھے تو ان کے لیے جو ہے وہ بنو امیہ کی دیوی فکر کو لینا کہ کون سی بڑی بات تھی انہوں نے یہ فکر لے رہی ہے اور آج بھی افسوس یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ بات شیعوں کے موہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کا سیاست سے کیا واسطہ ہو اسلام کا سیاست کمر کرتا ہے ہر پہلوک کمر کرتا ہے جو زندگی پوری سیاسی زندگی ہے اور دوسری یہ کہ ایک مکمل ذاقتہ حیات ہے تو ذاقتہ حیات ہے سلیہ عدیبیہ کیا ہے فتح مکہ کیا ہے یہ سیاسی زندگی تو ہے ہجرت کر جانا کیا ہے اور ہجرت کے بعد واپس آنا شان سے داخل ہونا یہ کیا ہے یہ تمام سیاست ہے اگر سیاست نہ ہوگی ہاں جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چنگیزی رہتی تو یہ جو بات مسلمان کرتے ہیں اس پہ تو تھوڑا بہت صبر آئی جاتا ہے کیونکہ جو لوگ سخیفہ مان سکتے ہیں وہ یزید کے خاندام کی بھی سب باتیں مان سکتے ہیں مگر جب یہ باتیں شیعہ نے آل محمد کریں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ابھی ایام آ رہے ہیں امام کی سیاسی زندگی پر انشاءاللہ پربادگانہ زندگی دی تو مفصل گفتگو کریں گے اپنے وقت کے حساب سے کہ جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے اوپر بات کریں گے مولا عمیر علیہ السلام کی سیاسی زندگی پر بات کرتے ہیں تو پھر ہم کس موہ سے کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی سے باستہ دیں گے اس کے اوپر آج جمعہ کو چیئے کے سیاسی دین اس کے اوپر بات کریں گے کالر ہے السلام علیکم و الحمداللہ آلیکم سلام جو نقوی صاحب خوش آمدید جو علیکم و السلام نقوی بھائے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہم بڑا خوبصورت آپ کو کہایج جمعہ جمعہ اور امام زمانہ کیا بات جمعہ بھی مبارک دین اور امام زمانہ کی عامل کا اعلان ہونا بھی جمعہ کے روز یہ بھی مبارک دین سبحان اللہ دونوں چیزیں جب کٹھی ہو جائیں تو جو ان کے ماننے والے ہم بھی قسمت نہیں سمر جاتی بے شکس میں کوئی شکس نہیں ان کے مکتر نہیں سمر جاتے کہ جمعہ بھی ہو اور امام کا ظہور بھی ہو اور ہر ایک مومن جس کے دل میں محبت آل محمد ہے وہ اس دن کا انتظار کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ بیج اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا اور خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میرے اللہ بتا میری دونوں لادیوں کا قصور کیا تھا ایک مسلمانوں سے چادرے مانگتی چلی گئی اور دوسری پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی گئی جس کی گورہ آج بھی شکستہ ہے اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا وہ دن جمعہ کا ضرور آئے گا جس پہ امام کا ظہور ہوگا اور انصاف کا بول پالا ہوگا اور میرے اپنی دادیوں کا صاحب امام لیں گے اور ضرور لیں گے یہ ہمارا بھی امان ہے کہ انصاف کے دائرے میں جائے بات آئے گی تو یہ سوال بھی امام کے سامنے ضرور ہوں گے اور پوچھے گئے امام بتائیں کہ ہماری آپ کی دادیوں کا قصور کیا تھا تو یہ بات تو تھی امام کے مطلق اب آپ کی بات جمعہ کی تو جمعہ کا میرے بھائی فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ جب سارا ہفتہ آپ نماز پڑھتے ہیں محلے میں مساجد ہوتی ہیں نماز پڑھنے ہیں جاتے ہیں ہی طرح ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ کم ہے کہ جلدی جلدی اپنے کاموں پر چلے جاؤ چلے جاتے ہیں لوگ لیکن جمعہ ایک ایسا ہے جس میں مقعب بھی ہوتا رہے تھے قبلہ بھی بتا رہے تھے کہ سارا اعتماع ہوتے ہیں وہاں پر سوشل مسائل بھی ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے لوگاں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے اپنے دکھ بانٹتے ہیں اور مسائل کا حل سوچتے ہیں لیکن موسیٰ بھائی ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ ہم نے یہ مساجد جو مام بارگائیں بنائی تھی یہ ہم اپنے سوشل مسائل مل بیٹھنے میں اور عبادت کے لیے بنائی تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے ان دونوں مقامات کو مختبرک مقامات کو ہم نے سیاست میں زیادہ گسیٹ لیا ہے اور عبادت میں کم کر لیا ہے آپ عبادت کو دیکھیں تو مساجد میں جب جائیں تو میرے خیال میں اتنی لوگ نمازی نہیں ہوتے چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی بوڑے بوڑے سے لوگ ہوتے ہیں مساجد خالی ہوتی ہیں امام بارگاہ میں جائیں تو مجالس بھی ہوتی ہیں لیکن محورم کے علاوہ بھی آپ جائیں تو اتنی لوگ نہیں ہوتے ہیں یعنی مذہب کے طور پر ہم نے اس کو استعمال کم کر لیا ہوا ہے لیکن جب کبھی کسی ضرورت پڑے جلوس نکالنے کی حکومت کے خلاف یا سیاسی جلوس یا کوئی تو یہ مساجد میں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی اور لوگ پٹھے ہوتے ہیں اور اس کو جلوسوں بھی شکل میں لے گئے مساجد سے نکلتے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا پھر میں سیاسی بات پر آئی جاتا ہوں کرنی پڑتی ہے کہ پوٹو کے دور میں تو آپ کو دیکھا تھا کہ مساجد کو کس طرح علماء نے استعمال کی اور بے وقتی آزانیں بھی دینی شروع کرتی وہاں پہ جو کہ جزید کے دور کی ایک بات ہی کہ جزید نے پھر وقت یہ دینے لیکن اس وقت ان مولانوں نے وہ بھی کام کر دیا اور مساجد کو سیاست کے اکھاڑا بنا دیا تو یہ جب چیزیں آتی ہیں تو سوال چھیک ہے یہ کرتا ہوں کہ مساجد کو عبادت کے علاوہ بھی اگر استعمال کرنا ہو تو کیا سیاست میں زیادہ مساجد کو استعمال کیا جاتا ہے چھیک ہے وہ کون جی سیاست ہے اس میں میں بات کرتا ہوں چھیک ہے عبادت جمعہ کے روز عبادت میں سوشل مساجد ان کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ سوشل مساجد ہاتھ ہو سکتا چھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بریک ابھی وقت ہو گیا ہمارا بریک سے بعد جواب جائیں گے بریک پر انشاءاللہ اور پھر آپ کی مزید کال شامل کریں گے اور آپ کی سوالات کا جواب بھی دیں گے جاتے ہیں بریک پر موسیقی